جو اپنے بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں جو اپنے بچوں کی ورچول پرویسی کی چنتہ نہ کرتے ہوئے ان کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں اور بعد میں ان تصویروں کا استعمال الگ الگ طرح کے اپرادھوں کے لیے ہوتا ہے اس لیے اگر آپ اپنے بچوں کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں تو آپ پیرنٹ نہیں ہیں آپ شیئرنٹ ہیں اس لیے تیہ کر لیجئے اب اس دیش میں دو طرح کے ماتا پتا ہیں ایک پیرنٹ ہیں اور دوسرے شیئرنٹ ہیں کہیں آپ بھی شیئرنٹ تو نہیں ہیں اور اگر آپ شیئرنٹ ہیں تو ترنت آج سے پیرنٹ بن جائیے اور شیئر کرنا بند کر دیجئے اصل میں بچوں کے جن تصویروں اور ویڈیوز کو آپ یادیں سمجھ کر میموریز سمجھ کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں لائکس ملیں انہیں ری ٹویٹس ملیں آپ کے رشیدار آپ کے پریوار کے لوگ آپ کے دوستینیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہے ہیں وہ اصل میں ان بچوں کا ڈیٹا ہوتا ہے ڈیجیٹل ڈیٹا ہوتا ہے اور یہ ڈیٹا ہر طریقے سے کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تین سے چار سال کی بچی کو تصویروں میں پندرہ سے سولہ سال کی ایک لڑکی کے روپ میں دکھائے جا سکتا ہے پھر یہ تصویریں غلط طریقے سے انٹرنیٹ پر کہیں بھی استعمال ہو سکتی ہیں امریکہ بریٹن اور یورپ کے کئی دیشوں میں ہر دن ایسی کئی گھٹنائیں ہوتی ہیں جہاں ماتا پتہ کی اسی غلطی کی وجہ سے ہزاروں بچوں کے ورچول ڈیٹا کا استعمال کر کے ان کی تصویروں کو سائبر فراد یا دوسرے اپرادوں کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے یہ سمسچہ اتنی گمبیر ہو چکے کہ فرانس میں حال ہی میں ایک پرستاول آیا گیا ہے جو کہتا ہے کہ اگر کوئی ماتا پتہ اپنے بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتا ہے تو انہیں جیل کی سزا ہو سکتی ہے اور یورپ کے باقی دیش بھی ایسا قانون لانے پر وچار کر رہے ہیں اور بھارت میں بھی اب اس پر بحث شروع ہو گئی ہے اور اسم پولیس نے اسی لیے یہ ابھیان شروع کیا ہے ہمارے دیش میں بانوے پرسنٹ پریوار ایسے ہیں جن میں کم سے کم ایک صدس سے کے پاس سمارٹ فون ضرور ہے اور اب سمارٹ فون استعمال کرنے کے معاملے میں گرامین بھارت کے لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں گاؤں گاؤں تک پہنچ گیا ہے ورس دوہزار اکیس میں گرامین بھارت کے اڑسٹ پرسنٹ لوگوں کے پاس سمارٹ فون تھا اور گرامین علاقوں میں ستائیس پرسنٹ ماتا پتہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو سمارٹ فون خرید کر دیا ہے اور شہروں میں یہ آنکڑا ہے اٹھاون پرسنٹ کا اب بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کے بہت سارے ماتا پتہ اپنے بچوں کے سواستے سے زیادہ سوشل میڈیا پر ان کی موجودگی کے بارے میں چنتہ کرتے ہیں لیکن یہ جنون کتنا خطرناک ہے اسے آپ ایک ادھارن سے سمجھئے حال ہی میں انٹرنیٹ پر ایک گھٹنا ہوئی جس میں ایک ماتا پتہ اپنی بچی سے بات کرتے ہوئے اس کے ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اکثر پوسٹ کیا کرتے تھے لیکن اس دوران کچھ سائبر اپرادیوں نے اس بچی کی آواز کو کوپی کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ویسی ہی آواز میں ایک آپتی جنک آوڈیو کلپ بنا لیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس بچی کے ماتا پتہ کو بلیک میل کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اس آوڈیو کلپ کو ڈیلیٹ کروانا چاہتے ہیں تو انہیں پیسہ دینا پڑے گا اور یہ اس طرح کی پہلی اور آخری گھٹنا نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ماتا پتہ سوشل میڈیا پر اپنے بچوں کی ورچول پرویسی کو پبلک کر رہے ہیں وہ خطروں کے بارے میں نہیں جانتے اس لئے جو پرویسی ہے آپ کا جو نیجی ڈیٹا ہے یہ صرف بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہے آپ کے بچوں کی بھی پرویسی ہے اور اب آپ کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی پرویسی کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کم سے کم تب تک جب تک وہ بالگ نہیں ہو جاتے ایک سروے میں بھارت کے 98% ماتا پتہ نے مانا کہ وہ اس کے خطروں کو جانتے ہوئے بھی ایسا کرتے ہیں کیونکہ اس سے بچوں کے ذریعے سوشل میڈیا پر انہیں اٹینشن ملتی ہے لوگ دیکھتے ہیں لائکس کرتے ہیں ری ٹوئیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سروے کہتا ہے کہ بھارت میں 12% ماتا پتہ دن میں ایک سے زیادہ بار اپنے بچوں کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں جبکہ 40% ماتا پتہ دن میں ایک بار 36% ماتا پتہ ہفتے میں کم سے کم ایک بار اور دلی جیسے شہر میں لگ بھگ 49% اور بینگلورو میں 31% ماتا پتہ دن میں کم سے کم ایک بار اپنے بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ ضرور کرتے ہیں اکیلے صرف بھارت میں فیس بک پر ہر دن ساڑھے نو کروڑ تصویریں فیس بک پر پوسٹ ہوتی ہیں جن میں سے انمان ہے کہ 48 لاکھ سے زیادہ تصویریں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی ہوتی ہیں یہاں ایک ویرودہ باس یہ بھی ہے کہ آپ تو بینہ سوچے سمجھے اپنے بچوں کی تصویریں فیس بک پر پوسٹ کر دیتے ہیں لیکن فیس بک کے سی ای او ماک زکربرگ خود کبھی بھی اپنے بچے کی تصویر فیس بک پر پوسٹ نہیں کرتے ہیں ماک زکربرگ جب بھی کوئی تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے چہرے چھپانے کے لیے اپنے بچوں کے چہرے کے اوپر ایک ایموجی لگا دیتے ہیں اور یہاں بات صرف ماک زکربرگ کی نہیں ہے بھارت میں کچھ کھلاڑی اور سیلیبرٹی بھی ایسا ہی کرتے ہیں لیکن باقی لوگ اپنے بچوں کی ورچول پرویسی کے بارے میں سوچتے تک نہیں آج بھی ہمارے دیش میں بہت سارے ایسے ماتا پتہ ہیں ایسے لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ سیلیبرٹیز ہیں کھلاڑی ہیں ایکٹرز ہیں جو اپنے بچوں کی تصویروں کو سوشل میڈیا پر نہیں آنے دیتے اور بہت سارے جو میڈیا کے بھی لوگ ہوتے ہیں یا فوٹوگرائفرز جو ہوتے ہیں جو ان کا پیچھا بھی کرتے ہیں تو وہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کم سے کم میرے بچے کی تصویر مت لیجئے اور میرے بچے کی تصویر آپ سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر مت ڈالیے گا ان میں ویرات کولی بے ایک ایسے ہی پتا ہیں جو ویرات کولی اور انوشکہ شرما اگر میں آپ کو ایک ادھاران دوں جو ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کی بچی ہے اس کی تصویر کہیں پر نہ آئے پوری دنیا میں 80% بچے ایسے ہیں جن کی تصویریں دو سال کی عمر سے ہی سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور یہی بچے جب تک پانچ سال کے ہوتے ہیں تب تک ان کی عوستان پندرہ سو تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ ہو چکی ہوتی ہیں اور جب یہ بچہ دس سال کا ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر اس کی عوستان دس ہزار تصویریں انٹرنیٹ پر اپلبد ہوتی ہیں اور اس بچے کی ورچول پرویسی پوری طرح سے سماپت ہو چکی ہوتی ہے اور پھر ان بچوں کا یہ ورچول ڈیٹا الگ الگ اپرادوں کے لیے استعمال ہونے لگتا ہے ورش دوہزار سترہ میں امریکہ میں جن 48% بچوں کی کیڈنیپنگ ہوئی اپرادیوں کو ان بچوں کی ساری جانکاری ان کے ماتا پتا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہی ملی تھی اس کے علاوہ بھارت میں حال ہی میں ایک سروے میں بتایا گیا کہ بچوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے 45% ماملوں میں کیڈنیپنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے 48% ماملوں میں ایسے بچوں کی انٹرنیٹ پر سٹاکنگ ہو سکتی ہے اور 31% بچوں کو سائبر بولینگ کا شکار بہت آسانی سے بنایا جا سکتا ہے برٹین میں 12 سے 16 ورش کے 70% بچوں نے کہا کہ ان کے ماتا پتا ان کی جو تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں وہ ان کے پکش میں نہیں ہیں اور اس پر روک لگنی چاہیے اور اگر بھارت میں بھی اس طرح کا کوئی سروے ہوتا ہے تو شاید یہاں کے بچے بھی یہی کہیں گے بھارت کے بہت سارے لوگوں کو سوشل میڈیا کا ایک ایسا نشہ ہے کہ وہ لائکز اور ویوز کے لیے اپنی ورچول پرویسی کا بلکل دھیان نہیں رکھتے انمان ہے کہ ورش 2030 تک بچوں کی ورچول پرویسی ختم ہونے سے ان کا ڈیٹا ہر سال 7000 کروڑ روپے میں دیکھنا شروع ہو جائے گا بازار میں وہ بیچا جائے گا بھارت میں لوگ اپنے عوستان دھائی گھنٹے صرف ریلز دیکھتے ہوئے یا ریلز بناتے ہوئے برباد کر رہے ہیں اور اب ان لوگوں نے سوشل میڈیا کے لیے اپنے بچوں کا استعمال کرنا بھی شروع کر دیا ہے لیکن سائبر پولیس اور سرکار اب اسے بہت گمبیر مددہ مان رہے ہیں اور اس لیے آج ہم آپ کو ساودھان کرنا چاہتے ہیں تو ہم آگے بھی اس وشہ کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی حالی میں ایسے کئی ویڈیوز چل رہے ہیں جن ویڈیوز میں یہ بتایا گیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کیسے ایک چھوٹی بچی کا جو تصویر ہے اس چھوٹی بچی کے تصویر کو ایک بڑی بچی کے روپ میں بنایا جا سکتا ہے جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے آج ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ